جواد کمال ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان خود ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے متعدد جلسوں میں سابق صدر آصف زرداری پاکستان مسلم اگنون کے متعدد رہنماؤں پر تنقید کرتے رہے لیکن خود بھی انہوں نے کچھ اس طرح کا اشارہ دیا اس آوڈیو میں گفتگو کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو تواتروں کے ساتھ تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی آوڈیوز لیک ہو رہی ہیں ان سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو فرق پڑے گا پڑ رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں پڑے گا اور حکومت سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے یہ آوڈیو لیکس کے حوالے سے تو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا یا کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ امران خان نے بلکل واضح کر دیا متعدد سافیدہ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا آوڈیوز سامنے آ رہی ہے بسکرم یہ تو پتہ لگا کہ سائفر ایک حقیقت ہے آج امران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے والا ہوں ساٹھ سے ستر آزار لوگوں کی گنجائش ہے جب لاکھوں لوگ پہنچیں گے تو پھر حکومت کس طرح معاملات کو سمالے گی کیا حکومت کو کوئی پریشانی ہے امران خان کے بڑے سے بڑے اعلان کے حوالے سے بھی تو اب امران خان ابھی بھی ہچکچا رہے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے ابھی تک انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ آج بھی نہیں دے سکے وہ جلسے میں اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بالکل واضح کر دیا کہ تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے خلاف دو آپشنز زیر غور ہیں کیا آپشنز ہو سکتے ہیں یہ بتانے سے انہوں نے گریز کیا لیکن انہوں نے کہا کہ اب امران خان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پھر ہم بھی یہ تجویز سامنے رکھ دیں گے کیا حکومت امران خان کو لانگ مارچ سے روک لے گی یا پھر جس طرح حکومت کے اتحادی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان لانگ مارچ کے دوران مشتعل ہو تو پھر کاروائی کی جا اس سے پہلے لانگ مارچ کرنے دیا جائے احتجاج کرنے دیا جائے یا پھر حکومت روک لے گی تحریک انصاف کو لانگ مارچ کرنے سے آج ایف آئیے نے بھی تاور توڑ کاروائیاں کی ہیں لاہور میں کاروائی کی تحریک انصاف کے رانوما حامد زبان کے خلاف ان کو حراست میں لیا گیا ہے کراچی میں تاریخ شفی اور اسلام آج سے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے اس بات کی بھی تذیر کر دی ہے کہ مزید کاروائی کریں گے یہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ان کو بلائیا گیا تھا ایف آئیے نے لیکن یہ لوگ نہیں گئے اگر مزید کاروائی کے بعد گرفتاری ضروری ہوئی تو پھر گرفتاری بھی کریں گے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ متوقع لانگ مارچ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی حراست میں لینا یا پھر گرفتاریاں کیا یہ سب محض اتفاق ہے ان طبعاں تر موضوعات کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواؤں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں سینیٹر سیف اللہ عبرو صاحب نے پاکستان نسی ملکدون کے سینئر رہنماؤں مرکزی رہنماؤں صدق الفاروق صاحب پروگرام میں مارست موجود ہیں اور سینئر تجزہکار زفر ہیڈالی صاحب ہمارے صاحب ٹیلفون لائن پر ہوں گے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ سیف اللہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا پانچ لوگوں کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب ویسے ہارس ٹریڈنگ کا اجام وہ دوسروں پر لگاتے نظر آتے ہیں کیا کہیں گے تحریک انصاف کی مقبولیت پر فرق پڑے گا ہے یہ جو آپ آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں تینکیو جیوازا پہلی بات تو یہ خان صاحب نے کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے اشا نہیں سمجھا اور یہ جو ابھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو آڈیو لیکس کے یہ ٹکڑوں میں بنی ہوئی ہے جن لوگوں نے بنائی ہے شاید ان کو صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں ہے خان صاحب کا ڈیون سے موقف ہے پورے جو ہمارے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آزادی کے لیے خان صاحب نے کام کیا ہے خان صاحب نے ان کے عزت کے لیے کام کیا ہے خان صاحب پہلا آدمی ہے جس نے آپ دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں جب دو ہزار بارہ میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تو خان صاحب پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ آئیں کانون چینج کریں کہ جو ووٹنگ کا طریقہ ہے طریقے کار وہ چینج ہو پھر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار اکیس میں جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو آپ نے یوسف رضا گیلانی کا موقف بھی دیکھا ان کے بیٹوں کا آچھر بھی دیکھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کنسرن ادارے تھے جن کو ایکشن لینا تھا انہوں نے کیا لیا تو اس وقت یہ جو آڈیو لیک ہے یہ جالی ہے دیکھیں خان صاحب نے اس کو اون نہیں کیا نمبر ٹو یہ بات ہے کہ خان صاحب نے اسی کونسی چیزیں ہیں جو جلسوں میں نہیں کی پہلے جو آڈیوز آئی ہیں یہ تو پرابر ایک آگئی کہ پانچ لوگوں کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پرچیز کریں گے خان صاحب کبھی بھی ان چیزوں پر جانا تو دور کی بات ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے نمبر ون آڈیوز جن لوگوں نے بنائی ہیں ان کو ایسے ہی شرمیدگی اٹھانی پڑے گی جیسے وہ اپنی کوتائیوں کو شپا نہیں پہلے آڈیوز لیک ہوئی ہیں اب کونسا ایسا موقف ہے جو خان صاحب نے جلسوں میں نہیں کیا خان صاحب تو پچھلے شہ مہینے سے ہر جلسے میں تقریباً یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف ٹائموں پر پبلک کو بتا دیا ہے جہاں تک آپ نے پوشا کہ ان چیزوں کا عوام پر پی ٹی آئی پر کیا آسات پڑتا ہے تو دیکھیں بات سمپل سی ہے جاوات صاحب کہ کل بھی آپ نے دیکھی تھی جو سٹنگ پرائی منسٹر ہے وہ خود کو سمجھتے ہو رہے کہ میں بڑا جو ہے قابل انسان ہوں پاکستان میں مجھ سے پہلے جتنے بھی پرائی منسٹر آئے ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت اس نے سیونٹی فائیو لوگوں کی کابینہ بنائی ہے چودہ پارٹیوں پر مشتفل لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس کی ایفیشنسی پھر بھی آپ کے سامنے ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کل اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ خان صاحب کچھ بھی نہیں ہے اعتباد تو جواد صاحب پبلک نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے یہی تو میرا سوال ہے پبلک کیا فرق پڑے گا جس طرح آج جو آوڈیو سامنے نے آئی جس میں جو آج آوڈیو سامنے نے خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ عوام میں اس نیریٹیو کو مزید بیلڈ کریں لوگوں میں ہمارے جلسے جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں عوام نے اس کو سچ مانے اس کو مزید بیلڈ کریں اور ساری دنیا میں سائفر کا معاملہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے یہ دوسری جو آوڈیو آپ سے کچھ دیر پہلے آئی تھی اس میں بھی تو عوام میں اب کوئی فرق پڑے گا یہ آوڈیو سننے کے بعد کچھ دیکھیں خان صاحب نے ایسی کون سی چیز بات کی کہ عوام کو غلط بتا رہے ہیں یہ پہلا لیڈر ہے پاکستان کا جس کا اپنا ذاتی انٹریسٹ کوئی بھی نہیں ہے جب جس بھی بندے کا جس بھی آدمی کا جس پرائیم منسٹر کا کسی بھی عدے پہ بیٹے ہوئے چکس کا جب ذاتی مفاد نہیں ہوگا تو اس کو جو خدا تعالی کی ذات کی طرف سے بھی عزت ملتی ہے پبلک سے بھی عزت ملتی ہے آپ نے دیکھا ہے ہر جلسہ پچھلے جلسے سے بڑا ہو رہا ہے آج پاکستان کا عوام جو اس مرتبہ جو جاگ اٹھائے یہ ماضی میں کبھی بھی مثال نہیں ملتی ابھی جتنی جماعتیں ان کے پاس وہ آخری ٹائم ہے خود کو شپانے کے لیے پھر یہ آڈیو لیگز میں بنا کے آئیسہ آئیسہ وہ مارکیٹ میں لارے ہیں ان کو آڈیو لیگ وہ بھی لانے چاہیے جو پرائم منسٹر اس کی جو بھتی جی ہے مریم سبدر صاحبہ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کیسے اپنے داماد کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اس کو انڈیا سے مشینری مگوا کے دیں میں سینٹ میں سٹیننگ کمیٹی آن پاور میں چیئر من ہوں اس کمیٹی کا یہ میٹر جو اپنے انکل کو کہہ رہی ہے کہ میرے داماد کو پچی ایسی کروڑ کا گرڈ ریسٹیشن لگوا کے دیں پرائیوٹ سوسائٹی میں میں یہ میٹر انشاءاللہ لارہا ہوں جلدی کمیٹی میں بھی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ جائیں تو نا سینٹ میں صاحب بائیک آٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر سینٹ میں بیک آٹ نہیں ہوتا سینٹ میں ہم تھے اب بھی ہیں آج بھی ہیں لیکن کل آپ لوگ کے پریزیڈنٹ خطاب کرتے ہیں آپ لوگ نہیں تھے اچھا صدیق الفاروق صاحب ہم اسے اسیمبلی کو نہیں مانتے صدیق الفاروق صاحب مبینہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگ گیا جو آڈیو لیگ سامنے ہے تحریک انصاف کے چرمین امران خان کی کوئی قانونی کاروائی کرنے چاہرہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جی یہ حکومت کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کا جائزہ لیں گے اور اس پر اگر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو ضرور کی جائے گی اب آپ نے بتا دیا کہ لوگوں کو تو ہارس ٹریڈنگ میں جناب لوٹوں کو نہیں لوں گا تو پھر لوٹے لے لیے میں یہ نہیں کروں گا تو پھر وہ کر لیے بلان جو ہے سب سے بڑا ڈاکو ہے تو اس کو سپیکر اور وزیر اعلیٰ بنا دیا وہ پھر ایمٹی ایم کو کیا کہتے تھے پھر اس کے بعد ان کو بھی ساتھ ملا لیا عمران خان صاحب نے کہا ایکسٹینشن دے دیں الیکشن تک موجودہ آرمی چیف کو پھر دوسرے دن اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے تو اس لئے عمران خان کا نقبی کو موقف ہوتا ہے اور عمران خان کی امانداری کی بات کر رہے ہیں میرے دوست صاحب اللہ عبر صاحب ان پہلا قدم انہوں نے جو ہے وہ بیمانی کا اٹھایا ہے جو انیس سو نوے سے پچانوے تک جو شوقت خانم کے فنڈز انہوں نے جمع کیے انیس سو پچانوے میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک عرب روپے سے زیادہ فنڈز کا حساب دینے کا آرڈر پاس کیا آج ستائیس سال ہو گئے ہیں ایک عرب روپے سے زیادہ فنڈز کا انہوں نے حساب نہیں دیا اس میں انہوں نے پیس جو بہت بڑی عمارت تھی کمرشل وہ بھی بنائی اپنی جائدادیں بھی بنائی ذاتی خرج بھی کیا اور یہ سارا زکاة صدقات چندہ تو عمران خان تو چندہ چور ہے عمران خان تو زکاة چور ہے اور پہلے دن سے ہے اس کو اماندار کہنا اس کے تو ساری دنیا میں کہانیاں ہیں بھائی یو ٹرم کیا ہے یو ٹرم جو ہے یہ بھی ایک بے امانی ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی عوام کو سپون فیڈنگ کرو سپون فیڈنگ کرو یہ کرو عوام کو ہم نے یہ کرنا ہے برینڈ کر دینا ہے بے وکوف بناتے ہو عوام کو اگر آپ یو ٹرم کو بے امانی کہتے ہیں تو ماضی میں پاکستان مسلم لکھ دون پاکستان پیپلز پارڈی کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتی رہی تھا اس وقت جو یہ تو ثابت ہو گیا ہے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں میں نے الزام نہیں لگایا ٹھیک اچھا ابھی آپ لوگ یہ سارے معاملہ ٹاک شوز میں ہی ڈسکس کریں گے یا پھر اس پر کوئی کانونی کاروائی بھی کریں گے جتنی بھی آڈیو لیک سامنے آ رہی ہے جب آپ ٹاک شوز میں میرے سامنے سوال رکھیں گے تو آپ بتائیے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں یا تو ہم تو سوال کر رہے ہیں ہم آپ سے پھر یہ بھی سوال کر رہے ہیں ایک لمحہ ابھی آج یہ جو اپنا آڈیو لیک تیسری ہوئی ہے پارٹ تری اب آپ نے پہلا پہلی بات اس پہ کی ہے اب اس پہ میں بات کروں یا نہ کروں آپ بتائیے تو جب میڈیا ان چیزوں کو اپنی سکرینوں پر ڈسکس کرے گا اپنے صفات پر چھاپے گا تو آٹومیٹیکل یہ زیرے بحث آئیں گے لیکن بالکل حکومت نے ان میں سے جہاں قانون اور آئین کے مطابق اخدامات بنتے ہیں حکومت لے اب مثال کے طور پر آٹھ سال یہ ممنوع فنڈنگ کیس چلتا رہا اب اس کے بعد اپنا ایک کمیشن نے اپنا فیصلہ رپورٹ دے دی اب ایف آئی اے اس پہ انکواری کر رہا یہ کہتے ہیں ہم نے پیش نہیں ہونا پیش نہیں ہوں گے تو پھر گرفتاریاں ہوں گی اب گرفتاریاں ہوں گی تو کہیں کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو رہی ہے وہ گرفتاریاں حراست میں لینا شروع کر دیا میں اس پر بات کروں گا آپ مجھے اجازت دیں مجھے بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم بات پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ لاغ مارس کی بھی کریں گے اور حکومت کیا دو آپشنز امران خان کے خلاف سوچ رہی ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ممکنہ لاغ مارس کی تحریک کا اعلان نہیں کیا حکومت بھی سوچ رہی ہے کوئی دو آپشنز ہیں جن پر کاروائی کریں امران خان کے خلاف دو آپشنز زیر غور ہیں لیکن یہ دو آپشنز کیا ہے اس پر پروگرام میں بات کر لیتے ہیں سیف اللہ عبرو صاحب امران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اعلان تو کر دیا لیکن لاغ مارس کی تحریک خب تک نہیں دی کیا اچھ کے چارڈ ہے سر سیف اللہ عبرو صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جی مائک شاید آپ کا آف ہے ہاں ہاں بالکل آپ اچھا جو صاحب میں صرف ایک مدر ٹائم لوگا جو صدیق صاحب نے بات صدیق صاحب نے بات کی نا بڑی زیادتی کی انہوں نے ام کی ام کے ساتھ کہ ہم ام کی ام کے بارے میں کیا کہتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ جی کس کو جو پجاب کے پریز لائی صاحب کا نام تو نہیں لیا انہوں نے لیکن ان کے لیے انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ بھئی ان کے لیے کیونکہ ان کے کافی جو سپوکس پرسن ہیں وہ کہتے رہے ہیں دیکھئے وہی پریز لائی صاحب ہیں جس کے سامنے ساری پی ٹی ایم کھڑی رہی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب لاہور میں ان کے ہاں چودری شجار صاحب کے گھر سے نکل نہیں رہتے کہ بھئی آپ ان کو کہیں پھر شجار صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی آپ سی ایم بنیں لیکن سی ایم بنیں آپ پی ٹی ایم کے آپ پی ٹی ای کے ساتھ جائیں اچھا ایم کی ایم کی ایم کے ساتھ ایمین ایز ہیں صدیق صاحب کو اگر ایم کی ایم کے دوست سنتے ہوں پروگرام تو میرے خیال میں ان کو ایکشن لینا چاہیے اس بات پہ کہ ابھی اگر صدیق صاحب کو ان پر ایکشن ہے تو دو وٹو پر ان کی حکومت کھڑی ہے بھئی یہ آپ کے ساتھ مل جاتے تو اچھے تھے اگر وہ ہماری طرف کوئی پارٹی میں بندہ یا کوئی ہماری پارٹی کے ساتھ چلتا ہے تو آپ کو تقلیف ہو دی یہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک انہوں نے ایک بلین کی بات کی سیفولہ صاحب ان کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف ماضی میں کہتے کیا رہے ہیں تو دیکھیں یہ کیا کہتے آئے ہیں زداری صاحب کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا دوہزار اٹھارہ کی بات ہے وہی سڑکے وہی لارکانہ وہی جو سارے لارکانہ کے چوک انتظار کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا جو کل کہہ رہا تھا مجھ سے زیادہ کوئی امادار آدمی نہیں ہے مجھ سے کوئی سچا آدمی نہیں ہے اس معاملے پر شہباز شریف صاحب نے معافی مانگ لی ہے لیکن آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں جاری کہی یہ ایک حقیقت نہیں دیکھیں معافی مانگنے کی تو بات نہیں ہے لیکن لارکانہ کا عوام ویٹ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کب آئیں گے کب ان کو آکے چوکو پہ گسیٹیں گے زیادہ داری صاحب کو جو انہوں نے اعلان کیا تھا لارکانہ کا عوام تو نہیں بھولا سندھ کا عوام تو نہیں بھولا شہباز شریف صاحب بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ سچار ہیں بہت سچے ہیں لیکن جہاں تک بات کی صدیق صاحب نے کہ لوگ ہیں ہم افائیے کی جواب نہیں دے پاتے بھائی خدا کے بندے جو آپ کے پاس ہے ون بلین شوکت خانم کی آپ نے بات کی تو ابھی آپ کے پاس گورنمنٹ ہے نا چھے مہینے ہو گئے ہیں جو دل میں آپ کو آئے آپ وہ انکواری کریں جو بھی آپ کو ہے آپ عوام کے سامنے لائیں ہم تو آپ کو منع کب کیا ہے خان صاحب نے پی ٹی آئی نے کبھی منع کیا ہے ان کو کہ آپ انکواریز نہ کریں ابھی آپ کی حکومت ہے جو اگر شوکت خانم میں آپ دیکھتے ہیں جو فارن فنڈنگ کیس آپ کہتے ہیں اچھا لانگ مارچ کی تاریخ کب بتا دیں سر پھر مجھا آگے جاتا لانگ مارچ کی تاریخ دینے میں کیا اس کی چارٹ ہے دیکھیں لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے لازمی لیڈرشپ ہے لیڈرشپ خان صاحب بنا ہے اناؤنس کریں گے میں تو اس کے پیسی ٹی میں نہیں ہوں میں اناؤنس کروں لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں جیسے بھائی نے کہا کہ ان کے لوگ جو ہیں فارن فنڈنگ کیس میں جا کے جواب نہیں دیتے بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے آج افسوس کا دن میں مذہبت کہتا ہوں کہ سیفولہ کان نیازی جو سینٹ کے میمبر ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جواب صاحب آپ نے کبھی اس بندے کی کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی بھی سینٹ میں آجائے کوئی بھی بندہ پالیا میٹینم اس سے اقلاب نہیں اتنا شریف آدمی ہے نبودو حامد زمان آپ ان کو جانتے ہیں لاہوک آدمی ہے بھائی آپ لوگوں کو ان کے فارن پرنگ کے کیس پہ کیا ہے ٹوٹل پیسے بیس لاکھ پیسوں کے سمیتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پیسوں کے لذاہات دے جیسے سر گئے ہیں گئے ہیں جاتی رہے ہیں انہوں نے جواب بھی دیا ہے لیکن وہی ایف آئی اے جن کو نظر میں نہیں آتا اور صدیق صاحب کو اپنے لیڈرشپ کو بتانا چاہیے جو رمضان شگر ملکے آٹھ دس اکاؤنٹ ہے نا اسلم کے شبیر کے خزر کے وہ فوت ہو گیا جو ملصور چپڑا تھی ہے سیف اللہ صاحب کا پوائنٹ ہے سولہ عرب پیسے پڑھیں بھائی ان کا تو جواب دیتے ہیں جواب لیتے ہیں سیدھگو فاروق صاحب سے جواب لیں گے سیدھگو فاروق صاحب اجازت دے ہیں زفر علالی صاحب کو بھی ڈسکشن دن مولف کرتے ہیں ایک منٹ حمزہ شہباز کو حمزہ شہباز کو شہباز شریف صاحب کو ایف آئیے کے سامنے جانا چاہیے ایف آئیے کے کوٹو میں وہ نہیں جاتے فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی اس کا جواب نہیں دے پائے بلکل ٹھیک ہے سولہ عرب ایف آئیے وہ بھول چکی ہے کیا زفر علالی صاحب امران خان صاحب لاغ مارچ کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے وہ لاغ مارچ کے لئے اسلام آباد جائیں گے اور دوسرا جو اب یہ جو سائفر کے حوالے سے اور آج جو ایک اور یہ جو ہوسٹریڈنگ کے حوالے سے خان صاحب کی دو آڈیوز سامنے آئی ہیں ان کو لے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مقبولیت پر فرق پڑے گا تحریک انصاف کی دیکھیں یہ جو آڈیوز ہوئے ہیں اس میں تم نے سنا ہے کہ تین چار کٹس ہیں اور تین چار پیسٹس ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ باقی صحیح بات ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے مگر یہ تو ضرور کہا ہے کہ یہ آڈیوز جو ہیں یہ ایڈیٹڈ ہیں پیسٹ ہیں کٹس ہیں میں آپ سے بوچھنا چاہتا ہوں جب اس ملک میں اگر ایک فوٹو کاپی ایک جج اٹیسٹ کرتا ہے مگر پھر بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا اس لیے وہ کہتے ہیں اوریجنل لاؤ تو اس واقعے پہ اتنا ہم بغیر دیکھے کس نے اس کو اوثرائز کیا کس نے ریلیس کیا کیا مقصد کیا پرپس کتنے کٹ کتنے ایڈیشن ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں the gospel truth میں تیار نہیں ہوں ایسے ایسے چیز پہ اپنا assessment بیس کر کے ملک سامنے پیش کر دوں on what basis جو چیز پروب نہیں ہوا ہے تو لاؤنگ مارس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے تحریک انسا لاؤنگ مارس کے بارے میں ایک ہی پاس ہے یہ اس کے پاس تو ایک ہی چیز ہے امران خان کے پاس وہ کیا کر سکتا ہے وہ ایک ہی چیز کر سکتا ہے کہ لوگوں کو ایجیٹیٹ کر کے کہہ سکتا ہے میرے ساتھ سالو اور بیٹھو جب تک ہمارا بیمانڈ پورے نہ ہو اب آپ پوچھ رہے ہیں مجھے وہ ایک دن جو نہیں دے رہا ہے مجھے کیا پتا میں یہ پوچھ رہا ہوں آئیں گے لاؤنگ مارس کے لئے یا صرف بیانات کی حد تک ہی رہیں گے اس سے پہلے معاملات سیٹل ہو جائیں گے میرے بھی خیال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لاؤنگ مارچ ہوگا اس کا فائنل کٹن اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ سوچ رہا ہے اس کو آخری چال جو میرے پاس ہے وہ لاؤنگ مارچ ہے اور ان کے پاس روکنے کے لئے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے چیزیں ہیں ابھی بھی اریسٹ شروع کر دیئے ہیں یہ جب اریسٹ جو ہو رہے ہیں ایک قسم کا بدلہ ہے ایک قسم کا سگنل ہے کہ آپ ادھر کریں ہم ادھر چریں گے کیا حالت ہے اس ملک کے اور ہم لوگ ایک آدمی کا پورا کریئر ایک دو ٹیپس پہ بیس کر رہے ہیں جس کے اوٹھینٹیسی کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ساری یہ اتنا ارریسپانسیبول بہت میں نے بہت کم ایسے ارریسپانسیبول کامننٹیز دیکھے ٹھیک صدیق الفاروق صاحب اس پہ بھی کریئے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا سوال بھی آپ کے لئے ہے کہ دو آپشنز کیا ہیں جو آپ تک سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف رانہ سناولہ صاحب نے آج بلکل واضح کیا اچھا جی میں پہلے تو اپنا ہلالی صاحب نے جو فرمایا ہے ان کی بزرگی کا پورا اترام کرتے ہوئے پہلی دو جو آڈیوز ہیں وہ تو عمران خان نے تسلیم کر لی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے تو پہلی دو آڈیوز انہوں نے تسلیم کر لی ہیں آج جو آئی ہے یہ تیسری ہے تسلیم نہیں کیا انہوں نے ایک ملاد کی ہے صدیق الفاروق صاحب آد میاں والی جلسے میں بتایا کہ کرٹس ہیں اور ایک میاں نواز شریف صاحب کی بھی ایک ایڈیٹڈ آڈیو انہوں نے سنوائی جلسے کے اندر بتایا کہ دیکھیں ایسے آڈیو جوڑی جاتی ہیں جس تو میاں صاحب بہت ہی باتوں کا اطراف کر رہے ہیں مجھے آپ آرز کرنے دیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں پہلی آڈیوز انہوں نے تسلیم کر لی ہیں تیسری آڈیو میں گفتگو میں تسلسل ہے ادھر کا جملہ ادھر ادھر کا جملہ ادھر نہیں ہے آپ دوبارہ سنیں پوری گفتگو میں تسلسل ہے جنہوں نے درمیان میں گفتگو کی ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے آپ میڈیا والوں نے یہ چلائی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے آج ایک اور چینل پہ میں سات سے آٹھ تھا اس میں بھی پہلا پہلی بات یہی تھی آپ کی گفتگو میں پہلی بات یہی تھی اب بات تو اس پہ ہونی ہے کس نے لیک کی ہے کس نے نہیں کی کل آن اوت وزیراعظم نے کہایا کہ ہم کوئی لیک نہیں کر رہے نہ ہمارے پاس یہ ہے اس لیے یہ باتیں اور یہ بات بھی عمران خان نے اطراف کر لیا ہے کہ جناب وہ میرے پاس جو سائفر کی کاپی تھی وہ گم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں گئی ہے تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ سائفر کی وہ کاپی جو وزیراعظم کے پاس آئے وہ گم کر بیٹھیں تو یہ ساری باتیں بڑی بڑی سیریس باتیں ہیں یہ انہیں چھٹکیوں میں اڑانا یہ میرا خیال ہے کسی بھی سنجیدہ اور سمجدار آدمی کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائوں کے خلاف تعور توڑ کاروائیوں کے بارے میں بات ہوگی بریک کے بعد بریک پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائوں کے خلاف تعور توڑ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں حامد زمان کراچی میں تاریخ شفیص نامباد میں صحف اللہ اندھیازی صاحب کو حراست ملیا ہے اور وزارت داخلہ نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ کاروائی کے بعد اگر ضروری ہوا اگر ممکن ہوا تو پھر گرفتار بھی کر لیں گے اور مزید رہنمائوں کی بھی گرفتاریوں کا اندیا دیا ہے صحف اللہ صاحب مزید گرفتاریاں متوقع ہیں لانگ مارچ میں یقین طور پر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی حکومت کی جائے گا لیکن حکومت کا یہ موقف ہے اس وقت کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو نام سامنے آئے تھے ان میں ان لوگوں سے تحقیقات کرنا ضروری تھی اور تحقیقات میں یہ لوگ تعاون نہیں کر رہے تھے اس لیے ان کو حراست میں لیا گیا ہے دیکھیں جی اس ملک کا بڑا علمیہ ہے یہ یہ جو جس کو فورن فنڈنگ کیس کہا جا رہا ہے جس کی ابھی تفتیش ایف آئیے کے پاس ہے وہ آیا تھا الیکشن کمیشن سے دیکھیں الیکشن کمیشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کیس کا الیکشن کمیشن نے افجیشن کیا تھا تقریباً چالیس ہزار اکاؤنٹ ہے یہ ملک کا علمیہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو لوگوں نے کسی نے پچاس ڈالر دیا ہے کسی نے بیس ڈالر ڈونیشن دیا ہے اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں لیا ہے کوئی چالیس ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ ٹرازیکشن ہے اور ان کو جو آبجیکشن ہے وہ تقریباً تین سو پینسٹھ ٹرازیکشن دے ہے اور ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے تین سو پینسٹھ کا وہ بنتا ہے کوئی پچاس ہزار ڈالر سے بھی کم اور ٹائم ہے یہ دو ہزار بارہ تک اور اس کے بعد ایک وہ نکوی ہے جس کا اس کے ڈلایا انہوں نے کہا جی دو ملین اس نے دیئے ہیں اگر آپ دو ملین اور پچاس ہزار کو ملائیں یہ ٹوٹل پیسے بنتے ہیں بیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر جواد صاحب اس کی قیمت صرف آپ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار بارہ جو اس کی آخری ڈیٹ ہے اسی تک آپ کاؤنٹ کریں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار آٹھ میں ڈالر تھا ساٹھ روپے اور دو ہزار بارہ دو ہزار بارہ میں ڈالر کی قیمت تھی تقریباً نائنٹی ایٹ یا نائنٹی سکس ایوریج لگائیں کوئی ون فیفٹی ٹوٹل بنتے ہیں ون فیفٹی سکس ایوریج آتی ہے کوئی ایٹی روپیز پر جو ریٹ ہے ڈالر کا ابھی اگر آپ اس بیس لاکھ پچاس ہزار کو بھی کاؤنٹ کریں جیسے انہوں نے کہا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پھر بھی وہ پیسے بھائی میرے بنتے ہیں کوئی ڈیٹھ سو ملین پاک روپیز یہ اس ملک کا علمیہ ہے کہ جس پارٹی کو لوگ دنیا سے ڈونیشن دیتے ہیں چاہے اس کی وہ پہلے شوکر خانم تھی چاہے اس کی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ڈیٹھ سو پندرہ کروڑ بھی اس کا اماؤن نہیں بنتا اور اس سسٹم کی نظر اس پہ نہیں جایتی کہ ایک شگر ملکے اکاؤنٹ کے دیکھیں کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آپ خزر کے دیکھیں خزر کے اکاؤنٹ میں 1.8 بلین اسلم کے اکاؤنٹ میں 1.6 بلین شبیر کے اکاؤنٹ میں 1.7 بلین ٹوٹل 16 بلین ہیں دس لوگ ہیں رمضہ مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کے کسی ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں نہ میرے کسی اکاؤنٹ میں آج تک کسی نے ایسے پیسے بھیجے ہیں نہ جانے ان فیملیز کا نصیب ایسے کیسے جاگ اٹھتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں بلین آ جاتے ہیں وہ 16 بلین جس پہ ایف آئی اے نے فردے جرم آئد کرنی تھی جو کوٹوں میں گئے ابھی ایف آئی اے وہاں جا رہا ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آتا ہوں گریفتاریہ مزید ہوں گی تو لانگ مارچ پہ رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا سب کچھ دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں بن دی یہ ان کی بوکھلات ہے یہ ان کی بوکھلات ہے یہ بے شک کریں لیکن جو یہ جواز دے رہے ہیں تو ان کو پہلے جا کے جو یہ 16 بلین ان کے اکاؤنٹوں میں پڑھے ہیں جو حمزہ شہواز نے اس کیس کے علاوہ کوٹ میں آکے کہا مجھے جی پتہ نہیں لگا کہ میرے اکاؤنٹوں میں کن لوگوں نے بلینز بیجیں تو ایف آئی اے کو اس کے پاس جانا چاہیے اور یہ شہواز شریف جو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ایماندار آدمی نہیں اپنے بیٹے کو خود کو وہ انصاف کے کٹھڑے بلائے جہاں صرف علاقہ نیازی جہاں عامد زمان جہاں تارک شفیح ان لوگوں کو انہارس کیا ہے ان دونوں کو وہاں جانا ہے ایک مندر میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں جی میں آپ کو اس لکل فائل چاہتے ہیں جیسے حلالی صاحب نے بھی کہا جیسے حلالی صاحب نے کہا دیکھیں جو حلالی صاحب نے کہا میں آپ کو بتاؤ کہ کم از کم کہاں ہیں ابھی جسٹس شمیم صاحب کہاں ہیں جسٹس شمیم یہ جو ہماری میڈیا ہے نا ڈیلی آکے نئے نئے ٹاپک جو پی ایم آس دیتا ہے اس پہ آکے بیٹھتے ہیں ساری میڈیا کم از کم ابھی جسٹس شمیم کہاں گیا شمیم کے کیس میں کہاں کیا کیا کہاں گیا مواملہ کورٹ میں ہے نا سارا بیس میں لکھا راجی بھائی وہ ماں پھی بھائی وہ ماں پھی لے کے آیا جی بلکل ٹھیک بیان الفی بھی لے کے اس کو ایکسپنی کی ادار اب تو سائے بطبت کے پاکستان تحریک انصاف پہ لانگ مارچ اور تحریک انصاف کے رانوماوں کی آج ہی گرفتہ رہی ہے کیا یہ سب محض اتفاق ہے میں لانگ مارچ پہ پاتھ کرتا ہوں لیکن جلدی سے مختصر بات بلکل کریں امران خان نے اپنے سولہ سے زیادہ اکاؤنٹ چھپائے وہ سٹیٹ بینک نے دیئے امران خان کے وکیل نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ غیر قانونی فنڈز ہیں انہوں نے آٹھ سال اس کیس میں آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتے رہے آخر یہ پکڑے گئے جن لوگوں کو اب پکڑا جا رہا ہے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے فائنینشل ٹائمز لندن میں سٹوری چھپی کہ امران خان نے چندہ چوری کیا ہے یہ اس کے خلاف کرے نا مقدمہ نواز شریف شہباز شریف نے تو کیا اور مقدمہ جیتے دوسرا مقدمہ بھی جیتے آپ جائیں فائنینشل ٹائمز کے خلاف جائیں جیتے ایف آئی ایف آئی اکا مقدمہ نہیں جیتے ایف آئی اے کے پیسے پڑے ہیں ڈیلی ایف آئی اے بلاتی ہے کوٹیں بلاتی ہیں آئیں آپ پہ فرداشرم آئید کریں آپ کے لوگ نہیں آتے پی ایم نہیں آتا حمزہ شہباز شریف نہیں آتا ان کو لائیں کوٹوں میں لائیں ان کو کہیں کہ فائی اے کوٹ آگے مقدمہ کو مقدمہ کو فیس کریں یہ بلینز کے پیس ہیں احنایک بہت دورستان اللہ بدورستان اللہنے crab ڈیسی عدالتوں میں ہے ان پہ عدالتوں میں ہے جاتے نہیں جاتے نہیں عدالتوں میں عدالتوں میں وہ آپکے وکلا آجاتے ہیں وہ اس سنسا لیتے ہیں وہاں کیوں جاتے ہیں یہ پین کو جانا چاہیے آپ خلپائل آجتین پہ خلپائل آجتین کورٹو میں جاتے تھے انکو کورٹو میں جانا چاہیے یہ جو کل کہہ راتا بہت سلیادہ س dobression کوئی نہیں ہے یہ کیوں نہیں جاتا کوٹو میں سیفولت اور صدیق صاحب کو پوائنٹ دے یہ لانگ مارچ کریں آئیں نہیں بات ہے غلط بات کر رہا ہے اسی وجہ سے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ آمن ہاتھ میں لیں گے لا قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون ان کو پکڑے گا چھوڑے گا نہیں باقی یہ جیل بہت تحریک میں نے نائنٹی سیونٹ نائنٹی 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 سیونٹ میں میں اس وقت سوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ اگر آئیں گے لانگ مارچ کرنے کے لیے گرفتاریہ تو نہیں ہو جائیں گی گرفتاریہ تو تیز تو نہیں ہو جائے گا آپ اس کو لائیں جو پچاس روپے کے اسٹرین بیبر میں باہر گیا ہے اس کو لائیں پہلے ابھی حکومت ہے ابھی اپنی حکومت میں لائیں وہ تو آئیں پہلے آتا نا پہلے آتا نا پہلے آتا نا پہلے آتا نا پہلے آتا ہوں گے پچاس روپے کے اسٹرین بیبر میں چلا گیا ہے وہ آئے تو صحیح یہ کرتا وہ کرتا پہلے ادھر لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر عمل تو کرے نا سہید صاحب کے سوال کے جواب دیجئے پھر مجھے کروزنگ پہلے آئے یہ صاحب آرہے ہیں سر بلکل انشاءاللہ آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ ساتھ لے کر آئیں گی مریم نواز نے اعلان کر کے گئی ہے کہ انہوں نے وہاں سرجری کرانی ہے اور وہ سرجری کرانے کے وہ انشاءاللہ آ جائیں گی یا اسپیڈل قتم ہو گئی ہے یا پاکستان اسپیڈل قتم ہو گئی ہے صدیق الفاروق صاحب سیف اللہ عبرو صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین پاکستان دیریکن صاحب لاغ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہے دبکہ حکومت کی جانب سے پاکستان دیریکن صاحب کے ہی رانوماوں کی گرستاریوں کے عمل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے یہ سب محض اتفاق نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ